ٹورچر کرنا دل دکھانا کیا یہ؟ اتنی معمولی سی باتیں ہیں کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور اس کی معافی تک مانگنا ضروری نہیں ہے اور انسان آسانی سے جنت میں چلا جائے گا کیا لوگوں کو مراج کی رات کا وہ واقعہ بھول گیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل محلاقات جو اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی اور جو پرسنل بات کی گئی تھی حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو کسی کا دل توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اب آپ ذرا گوھر کریں کہ یہ دل توڑنے والی یہ ٹورچر کرنے والی باتوں کا روئیوں کا ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ رواج ہے مجھے آج یہ بات کے لئے کس طرح سے کیے دوبارہ حالانکہ میں نے بڑی دوریس موضوع بات کی ایک نائنٹی فور یئرز کی بزرگ خاتون نے ہمارے ساتھ ووک کرنے کے لئے آتی ہیں ان کے ساتھ وہ جو بزرگ بابا جی ہیں کافی عرصے سے فوت ہو چکے ہیں تو اب وہ ان کو یاد کر رہی ہیں تو میں نے کہا چلیں جی اپنا کو یاد کر واقعہ تو سنائے اپنے وہ بابا جی کا جن کو آپ یاد کر رہی ہیں کیا واقعہ تو ایک دم سے ان کے چہرے پہ جب میں نے یہ بات پوچھی چہرے پہ ایک دم سے ان کے اٹینشن سے آگے تو فوراں مو سے کیا کہتی ہیں میری ماں باپ نے مجھے ایک سونے کا ہار دیا تھا ایک وہ کانوں میں کیا انہوں نے اپنے کہا کہ کانٹے اور ایک چھاپ اپنی انگوٹھی کو کہا کہ جی مجھے چھاپ دی تھی اور میرے شوہر نے شادی کے فوراں بعد میں رہی ہے سارا زیور مجھ سے لے لیا اپنے کاروبار کے بہانے کے میں نے کرنا ہے اور مجھے کبھی واپس نہیں کیا اس کے چہرے پہ بڑی عذیت تھی اماں کے چہرے پہ ٹارچر تھا اچھا میں نے کہا مہران میں نے کہا یہ بات ہمارے معاشرے میں اتنی کومن ہے پھر میں نے ان سے پوچھا چلیں مہ جی کوئی اور واقعہ بتائیں اپنے ہزبن کا بڑا یاد کریں ہیں بابا جی کو فوراں پھر تھوڑا سا سوچ کے ایک دم سے پھر ان کے موڈ کی خوشکواریت ختم ہوگی اور پھر ان کے چہرے پہ ایک ٹارچر آ گیا پراپر ٹارچر اور اس ٹارچر میں وہ کہتی ہیں میرے بیٹے کی شادی مجھے میری مرضی سے نہیں کرنے دی مجھ سے پوچھا نہیں میں نے کہا ماں جی آپ نے یہ جو باتیں کر دی ہیں نا اب وہ جو بابا جی ہیں میں نے کہا یہ فرشتے لکے لے گئے ہیں بابا جی کو لگنی پھینٹی اوپر ہیں میں نے کہا ہاں میں نے کہا اور لگتی نہیں ہے میں نے کہا آپ ٹارچر یاد کر رہی ہیں اس بندے نے آپ کو ٹارچر کیا اور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آپ جب یاد کر رہی ہیں تو آپ اس ٹارچر کو یاد کر رہی ہیں کہ یہ میرا مال کھا گیا اس نے مجھے واپس نہیں کیا اس نے میری رائے کی پرواہ نہیں کی یعنی دل توڑا دل توڑنے کا ٹوٹچر کیا اور آپ جو رہا گوھر کریں کہ کتنی کومن بات ہے یہ ہمارے معاشرے میں کہ لوگ اس چیز کو نئی نویلی لڑکی آتی ہے اس کا زیور اتروانا بیچ دینا پھر زندگی میں کبھی اس کو واپس نہ کرنا اس کو ٹوٹچر کرنا ہے اس طرح کی باتوں سے یہ جو دو واقعات میں نے اممہ کیا آپ کو بتایا یہ کتنی کومن بات ہے اور پھر معافی مانگے بغیر ایسے لوگوں کا مر جانا پھر اپنی اس بیوی کو اس کا زیور واپس کیے بغیر وہ چیزیں واپس کیے بغیر مر جانا کتنی خوفناک بات ہے اور کتنی بڑی سزا ہے اور میں نے کہا اممہ جی آپ نے ابھی تو جا کے ہشر میں بھی بابا جی کو پکڑنا ہے اور ان کی ساری نیکییں آپ نے وصول کر لینے کیونکہ آپ کے چہرے کا تو ٹوٹچر ہی نہیں ختم ہو رہا وار کرنے دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے